بسم اللہ الرحمن الرحیم گورنمنٹ لائف سٹاک پیراویٹ سکول ڈاکٹر محمد کاشف سید یوٹیوب چینل میں تمام دوستوں کو السلام علیکم تو دوستو آج ہم آپ کے لئے جو انتہائی زبردست ویڈیو لے کر آئے ہیں آپ کو وزٹ کروا رہے ہیں گورنمنٹ لائف سٹاک فارم کلورکورٹ دسٹک بکھر میں تو یہاں پہ ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ڈاکٹر وسیم صاحب سے تو ان سے ہم ساری معلومات لیں گے کہ اس فارم کا مقصد کیا ہے اس فارم پہ کون سی بریڈ ہے کس طرح وہ اس فارم پہ کام کر رہے ہیں تو چلتے ہیں جی ڈاکٹر وسیم صاحب کی طرف اسلام علیکم سر ڈاکٹر ساب سب سے پہلے آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا اور ہمارے جو ویورز ہیں ان کو لئے زبردست معلومات فرام کرنے کا موقع دیا سر سب سے پہلے مجھے آپ اپنا تعریف کروا دیں گے جی ڈاکٹر محمد وسیم عباس نام ہے میرا انچار ڈیری سیکشن گورنمنٹ لائف شاک فارم کلور کورٹ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس فارم کا مقصد کیا ہے ہماری جو ادر گورنمنٹ لائف شاک فارم کلور کورٹ ہے اس پہ ہم نے سائیوال بریڈ منٹین کی ہوئی ہے اور مقصد یہ ہے صرف بریڈ کنزرو ہم کرنا چاہتے ہیں جو گورنمنٹ کا مقصد ہے یہاں پہ ایک بریڈ رکھنے کا صرف بریڈ کنزرویشن مطلب ہم نے یہاں پہ بلکل پیور انیملز رکھے ہوئے ہیں کوئی بھی ایسا انیمل نہیں ہے جس کے اندر سائیوال نسل کی خصوصیات سو فیصد موجود نہ ہو مقصد تو بنیادی طور پر یہ ہو گیا دوسری بات آپ نے یہ کی ہے کہ آپ فیڈنگ کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو فیڈنگ ہم جو ہے سوری یہ چار سو اسی کی سٹرنگ تھے ہمارے پاس سائیوال انیملز کی جس میں ہمارے پاس لیکٹیٹنگ انیملز ہیں مطلب دودھ دینے والے جانور ہیں ان کا ہم نے علیدہ گروپ بنایا ہوئے اور اس جو گروپ ہے اس کے مزید ہم نے آگے تین گروپ بنائے ہوا ہیں جن کو ہم اے بی اور سی کا نام دیتے ہیں جو ایک کیٹیگری کا دودھل جانوروں کا گروپ ہے اس میں جو ہے جو ایک کیٹیگری کا ہے اس میں ایسے انیمل زمانہ ہیں جن کی پروڈکشن دس لیٹر سے اب آگ ہے اور جو بی کیٹیگری کا انیمل ہے اس کی جو پروڈکشن ہے وہ چھے سے دس کے درمیان میں جو پروڈکشن والے انیمل ہیں پار ڈے وہ ہیں بی کیٹیگری کے اور جو سی کیٹیگری کے انیمل ہیں ان کی روزانہ کی پیداوار ہے وہ تین سے چھے لیٹر تک ہیں تو یہ ہو گیا ہمارے دودھیل جانوروں کا جو ہم نے گروپ بنایا ہوا ہے سر مجھے تھوڑا سا آپ یہ بتائیں گے کیونکہ ہمارے جو فارمر ہیں وہ یہ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ فارم جو ہے وہ ایک آئیڈیل فارم ہوتا ہے ہماری کمیونٹی کے لیے تو وہ یہ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ جانوروں کی اتنی اچھی ہیلتھ ہوتی ہے اتنا اچھا ہمارا بریڈنگ ریکارڈ ہوتا ہے تو ہم ایسی کون سی خوراک ان کو دے رہے ہوتے ہیں کہ اتنی اچھی ان کی ہیلتھ مینج ہوتی ہے اور آپ ذرا ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس فارم پہ آپ جو ہے دودھ والے جانوروں کو اور جو آپ کی ہیفرز ہیں اور جو ان کی آپ کیا خوراک جو ہے وہ دے رہے ہیں اس ٹائم سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں مطلب یہ ہمارے جو آپ کی چھے جانور نظر آ رہے ہیں یہ ہیں ایڈوانس پریگننٹ اینیملز تو ایڈوانس پریگننٹ اینیملز سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کو خوراک میں دے رہے ہیں سبز چارہ اس کے ساتھ ہم ان کو کنسٹریٹ دے رہے ہیں انمول ڈیری راشن اس کے ساتھ ہم سربیوں میں ان کو آفر کرتے ہیں توڑی گرمیوں میں آفر نہیں کرتے کیونکہ وہ سٹریس دیتی ہے اچھا اب چارہ ہم ان کو ٹین پرسنٹ آف باڈی ویٹ کے حساب سے دے رہے ہیں مطلب اگر چار سو کیجی اوست کا جانور ہے ایک تو اوست کو چالیس کیجی ہم جو ہے نا وہ فورڈر آفر کرتے ہیں گرین فورڈر جو ہوتا ہے وہ ہم آفر کرتے ہیں دوسرا ہے کنسٹریٹ جو ہمارے ایڈوانس پریگنٹ آنیملز ہیں ان کو ہم دو اشاریہ پانچ کے جی پر آنیمل پر ڈے کے حساب سے ہم ان کو کنسٹریٹ آفر کرتے ہیں اور سردیوں میں ہم جو ٹوڑی ان کو آفر کرتے ہیں وہ ایک فیصد پر آنیمل پر ڈے کے حساب سے آفر کرتے ہیں دوسرا ہمارا گروپ ہے جی دودھیل جانوروں کا لیکٹیٹنگ انیملز کا جو گروپ ہے ان کو ہم دیتے ہیں جی ان کی پیداوار کے حساب سے مطلب سبز چارہ تو ہم ان کو ان کے جسمانی وزن کے حساب سے آفر کرتے ہیں ٹھیک ہے مطلب داس فیصد کے حساب سے چار سو کیجی کا اگر انیمل ہے تو چالیس کیجی ان کو ہم سب کو برابر جو ہے نا وہ سبز چارہ آفر کریں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم جو کنسنٹریٹ ہے وہ ہم ان کو دودھ کی پیداوار کی بیس پہ جو ہے نا ہم اس کو آفر کریں گے مثلا ہمارے جو ایلیٹ انیملز ہیں جو ایک کلاس کی انیملز ہیں جو دس لیٹر سے ابب دے رہے ہیں دودھ ان کو ہم چار شہر یا پانچ کیجی پر انیمل پر ڈے کے حساب سے ہم ان کو کنسنٹریٹ آفر کرتے ہیں ٹھیک دوسرا جو گروپ ہے ہمارا جس کو ہم بی گروپ کا نام دیتے ہیں ان کو ہم کیونکہ ان کی پیداوار ایک کلاس سے تھوڑی سی کم ہے اس لیے ہم ان کو چار کیجی پر انیمل پر ڈے کے حساب سے ہم ان کو راشن دیتے ہیں تیسرا گروپ جو ہے ان کی پیداوار دونوں سے کم ہے تو ان کو ہم جو ہے نا تین سے ساڑھے تین کیجی پر انیمل پر ڈے کے حساب سے انمول ڈے ری راشن ہم آفر کرتے ہیں اور اس حساب سے پھر سردیوں میں توڑی ایک ایکسٹر ہمارے پاس ایڈ ہو جاتی ہے توڑی اس لیے ہم ایڈ کرتے ہیں کیونکہ جو سردیوں کے چارے ہوتے ہیں برسیم وغیرہ ہوتی ہے اس میں پانی کی ریشو زیادہ ہوتی ہے لہٰذا پانی کی جو ہے وہ ریشو اس کو ہم منٹین کرنے کے لیے پھر ہم اس کے اندر توڑی مکس کرتے ہیں تاکہ جانوروں کو زیادہ ڈائریا وغیرہ کی شکایت نہ ہو سر اپنے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ گروپ وائز فیڈنگ کا پلان جو ہے وہ اپنے جانوروں کے بارے میں بتایا سر نیکس جو ہے وہ بہت یہ ایمپورٹنٹ سیگمنٹ جو ہے وہ اینیملز یا ڈیری کے حوالے سے ہے وہ ہے بریڈنگ سر ہمیں تھوڑا سا ذرا بتائیے گا ہمارے فارمرز کو کہ آپ ساہیوال جو کاؤ ہے اس کو بریڈنگ جو ہے وہ نیچرل طریقے سے کرتے ہیں اپنے فارم پہ یا اے آئی کر رہے ہیں دیکھیں ہم اپنے فارم پہ جو ہے نا وہ جو بریڈنگ کروا رہے ہیں وہ ٹوٹلی ہم آرٹیفیشل انسیمنیشن کروا رہے ہیں یہاں پہ نیچرل بریڈنگ کا اب کوئی کنسپٹ نہیں ہے پہلے نیچرل بریڈنگ کروا تھے لیکن اس میں بہت سے پرابلمز پر آتے رہے ہیں ہمارے پاس اب ہم جو ہے وہ آرٹیفیشل انسیمنیشن ہی کر رہے ہیں ہنڈر پرسنٹ جس میں ہم اپنے جو ایلیٹ انیملز ہیں جو ایک کلاس انیملز ہیں جن کی پروڈکشن زیادہ ہے ان کو ہم جو ہے ہمارے ایس پی قادراباد ایس پی یو سے ہمارا سیمن آتے ہیں فارم کے لیے تو سیمن دو طرح کے ہوتے ہیں ایک پروون سیمن ہوتے ہیں ایک ٹیسٹنگ سیمن ہوتے ہیں جس کے اوپر ابھی تجربات ہو رہے ہوتے ہیں پروون وہ سیمن ہوتے ہیں جس کے اوپر تجربات مکمل ہو چکے ہیں اور وہ ایسے جانوروں کا سیمن ہے جن کی ماں کی پیداوار میکسیمم ہے زیادہ سے زیادہ ہیں تو جو ہمارے ایلیٹ کلاس کے انیملز ہیں ان کو ہم پروون سیمن رکھتے ہیں جو ہمارے بی اور سی کلاس کے انیمل ہیں ان کو ہم ٹیسٹنگ سیمن رکھتے ہیں اس حساب سے ہم اپنے ایلیٹ انیملز کو جو ہے اگلی نسل کے لیے تیار کرتے ہیں تاکہ ان کی پروڈکشن مزید بہتر ہو پروڈکشن میں کم ہی نہ آئے اچھا سر تھوڑا سا مجھے بتائیے گا آپ نے ابھی ذکر کیا اے کلاس بی کلاس اور سی کلاس تو اے کلاس میں کون سے جانور آئیں گے بی میں اور سی میں تھوڑا سا اس کو الیوریٹ کرتی ہے کٹیگریز بنی ہوتی ہیں ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے ہمارے فارمز کا جو اے کٹیگری کے انیملز ہوتے ہیں ان کو ہم اس بنیاد پہ ہم ان کو کٹیگریز کرتے ہیں کہ جن کی پیداوار ستائیس سو ستائیس لٹر پر لیکٹیشن مطلب ایک سوئے کی پیداوار اگر ستائیس سو ستائیس لٹر ہے تو ان کو ہم ڈیکلیئر کرتے ہیں ایلیٹ انیمل ایک کلاس کا انیمل اور جو جانور بائیس سو سے لے کر ستائیس سو کے درمیان میں جن کی ہے دودھ کی پیداوار ایک سوئے کی ان کو ہم کہتے ہیں بی کلاس انیمل اور جن کی پیداوار اٹھارہ سو لیٹر سے لے کر بائیس سو لیٹر تک پر لیکٹیشن مطلب ایک سوے کی پیداوار اٹھارہ سو سے بائیس سو تک ہے تو ان کو ان سی کلاس ڈکلیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے سر بہت شکریہ اچھا سر ایک اور ہمارا قویسچن ہے کہ ساہی وال بریڈ کی جو ہیفرز ہیں وہ کس ایج تک بریڈنگ کے قابل ہو جاتی ہیں اور آپ کے فارم کا ریکارڈ کیا ہے کہ یہاں پہ کس ایج تک جو ہے وہ منیمم جو ہے وہ بریڈنگ کے قابل ہو گئی ہیفرز سر ایک تھم رول ہے کہ جب ایک ہیفر سکسٹی پرسنٹ آف باڈی ویٹ اچیپ کر لے مطلب ایک جانور کا مطلب ایک اڈالٹ جانور جو ہے جو سائی وال کا کنسیڈر کیا جاتے ہیں وہ چار سو کیجی ہے تو اس کا ساٹھ پیصد اگر ایک ہیفر منٹین کر لیتی ہے تو وہ بریڈنگ کے قابل ہو جاتی ہے اصوراً اس کو ہیٹ میں آ جانا چاہیے پہلی تک تو ہمارے جو فارم پہ اگر میں اپنی بات کروں ہمارے فارم پہ سات سو چار دن ایوریج ہے ایج ایٹ پسٹ سرویس مطلب ایک ہیپر سات سو چار جب دنوں کی ہو جاتی ہے جب اس عمر سات سو چار دن ہو جاتی ہے تو وہ ہیٹ میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس وقت اس کا جسمانی وزن تقریباً پونے تین سو سے تین سو کجی ہو چکا ہوتا ہے تو یہ اس کا بہترین وقت ہوتا ہے جو ہے نا انسیمنیشن کے لیے اور ہمارے فارم کی یہی ایوریج چل رہی ہے سات سو چار دن عمر جب وہ سرویس لیتی ہے اور اس کا وزن اس وقت ہوتا ہے پونے تین سو سے لے کر ساڑے تین سو کجی جی ٹھیک ہے اور سر مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ بچے جو ان ساہیوال کاؤ کے آتے ہیں ان کو آپ کس طرح ملکنگ دریکٹ کرواتے ہیں یا مطلب آرٹیفیشلی ملکنگ کرواتے ہیں ہمارے جو پنجاب میں جو روٹین ہیں وہ دو طرح کی ہے ایک جو ہم ہمارے فارم پہ جو ہے وہ ہم دریکٹ سکلنگ کرواتے ہیں مدر سے مطلب ماں سے بچے دریکٹ جو ہے تھنوں سے وہ دودھ لیتے ہیں دوسرا جہانگیرہ باد فارم میں وہاں پہ بکٹ فیڈنگ ہوتی ہے لیکن بکٹ فیڈنگ کے کچھ نقصانات ہوتے ہیں کہ جب بکٹ فیڈنگ انیمل کو کروائی جائے تو اس میں جو ہے جانوار کی دودھ کی پیداوار کسکلنگ کو پکٹ دریکٹ سکلنگ کرتے ہیں تو اس میں جو ہے نا دودھ کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے کیونکہ جانور جس کو ہم کہتے ہیں کہ لیٹ ڈاؤن اس کی زیادہ ہو جاتی ہے جانوار کی جانور ہماری سرائکر میں کہتے ہیں جانوار پسمن لگوے اندر ٹھیک ہے اس میں لیٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے لیٹ ڈاؤن واکھی ہیں اور جو ہے جو ہمارے سکلیاں بھی 쉬پره بھی عویت بھی انکریز ہوتا رہتے ہیں ہمارے فارم پر روٹین یہی ہے کہ ہم ڈریکٹ سیکلنگ کرواتے ہیں اور ماشاءاللہ چار مہینے تک یہ اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں اور چار مہینے کے بعد جب ہم ان کی ویننگ کرتے ہیں تو ہمارے جو فارم کے ایوریج اینیملز ہیں جب ویننگ ان کی ہم کرتے ہیں تو ان کا وزن اس تک پچانوے کلو ہو چکا ہوتا ہے ماشاءاللہ اچھا سر ایک میں بہت ہی پرسنل کوئیسٹن کروں گا جو ہمارے ویورز ہیں وہ بہت زیادہ سوال کرتے ہیں کیونکہ ساہی وال بریڈ جو ہے وہ فیلڈ میں بہت نایاب ہو چکی ہے اور اچھا اینیملز جو ہے وہ ملنا مشکل ہے اور لوگوں کے خواہش ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کے فارم سے اگر ہمیں اچھا پیور جو ہے وہ ساہی وال کا جانور ہمیں مل جائے تو ان کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے تو اگر آپ کے فارم سے کوئی ہیفر یا کاؤ خرید نہیں ہو تو اس کا کیا پروسیجر ہے اس کا پروسیجر یہ ہے کہ ہم پہلے تو یہ ہے ہمارے پاس جو میل یا فیمیل کاؤز ہوتے ہیں پیشلی پہلے میں فیمیل کی بات کروں فیمیل کاؤز جو ہمارے پاس آتے ہیں جو سپوٹڈ ہوتے ہیں جن کے اوپر کسی جگہ کوئی چھوٹا سا نشان آ گیا جو ان کا جو ثوتنی ہے جو اس کی جس کو ہم مزل کہتے ہیں اگر مزل براون آ گیا تو ان کو ہم جو ہے وہ نیلام کر دیتے ہیں نیلامی کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم پہلے اشتہار دیتے ہیں اشتہار دینے کے بعد جانا ایک ڈیٹ رکھی جاتی ہے نیلام ہوتے ہیں جانور ٹھیک ہے اب ہم اگر آئیں میلز کے تو میل جو ہمارے ایک کٹیگری کے میل ہیں جو ایلیٹ انیملز کے میل ہیں وہ ہم بھیجتے ہیں سی آر سی ٹھیک ہے ریسارک سنڈر فر کنزرویشن آف انڈیجنس بریڈ جن سے ایک ٹیم آتی ہے وہ ہمارے ایلیٹ کلاس ایک کٹیگری کے انیملز کو جو ہے وہ آکے چیک کرتی ہے ان کی سیلیکشن کرتی ہے اگر تو وہ ان کے کرائٹیریے پہ پورا اترتا ہے تو وہ ان کو ایس پی یوز کے لیے سیلیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہاں سے کوئی انیمل ریجیکٹ ہو جاتا ہے ایک کٹیگری کا اور اس کے ساتھ بی اور سی کٹیگری کے جو ہمارے پاس میل کافز ہوتے ہیں ان تینوں کٹیگریز کو پھر ہم فیٹننگ سینٹر بہادر نگر بھیج دیتے ہیں وہاں پہ ان کی فیٹننگ ہوتی ہے اور وہاں پہ ہی ان کی نیلامی ہوتی ہے اور لوگ وہاں سے پرچیز کرتے ہیں بہادر نگر سے اگر کوئی ہمارے ہاں سے کوئی میل کاف خریدنے کا خواہش مند ہوتا ہے تو اس کو ڈائریکٹر جنرل پروڈکشن کے نام ایک لیٹر لکھنا پڑے گا وہاں سے اپروول لینے پڑے گی اگر وہاں سے اپروول مل جاتی ہے تو پھر ہم جہاں سے سیل کر سکتے ہیں اچھا سر تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ سب سے زیادہ دودھ دینے والی کاؤ اسٹم کتنی اس کی پروڈکشن ہے جو سب سے زیادہ دودھ دے رہی ہے ریسنٹلی ایک کمپیٹیشن ہوا ہے آج سے کوئی سات آٹھ مہینے پہلے تو ہمارے ماشاءاللہ پانچ جنور ایسے تھے جنہوں نے بیس لیٹر سے ابب دودھ دیا ہے چوبیس گھنٹے میں جن میں ایک انیمل ہے ہمارا اس گائے کا نام ہے تین سو سات ٹھیک ہے ساہیوال کیٹل 307 گرنمنٹ لائچرک فارم کلور کوٹ اس نے بائیس اشاریہ پانچ لیٹر دور دیا ہے اور وہ ہماری وینر کاو ہے ٹھیک ہے اس کو گولڈ میڈل بھی ملا ہے اس کو شیلز بھی ملی ہے اور وہ ہمارا فخر ہے الحمدللہ ٹھیک ہے تھانکیو بری مائچ سر آپ نے بڑی ہی تفصیل سے جو ہے وہ ساہیوال کاؤ کی بریڈنگ فیڈنگ کے متعلق بتایا بہت بہت شکریہ سر تھانکیو بری مائچ سر تو یہ تھے جناب ڈاکٹر محمد وسیم صاحب گورنمنٹ لائف سٹاک فارم کلور کوٹ سے جو ہمیں ساہیوال بریڈ کے متعلق بڑی ہی تفصیلی معلومات فیڈنگ بریڈنگ اور اگر جانور آپ لینا چاہیں تو کس طریقے سے آپ لے سکتے ہیں مکمل اگاہی فرام کر رہے تھے تو تمام جو ہے وہ لوگ ہمارے اس چینل کو دیکھتے رہیے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو پاکستان زندہ باد